ہوں اور سب سے بڑھ کر ہماری خواتین ہوں تو ہم کسی قسم کی فلاہ نہیں پاسکتے لہٰذا اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے مجھے نظر آتا ہے دلازاری کی وجہ تو ہم اس کے لیے معذرت کرتے ہیں دیکھیں ہماری کوئی معذرت نہیں ہے اس حوالے سے جہاں تک علی امین صاحب نے فوج کے کردار کا ذکر کیا ہے وہ بالکل ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کے دل کی اب آواز ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان کے سیاسی عمل جمہوری عمل آئینی عمل پر کچھ لوگ حاوی ہیں اور حاوی ہونے کی وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا اس حوالے سے بالکل کوئی معذرت نہیں ہے اس بات کی ہم توسیق کرتے ہیں اور انہوں کہتے ہیں کہ پاکستان کو آزادی دو پاکستان کے آئینی اور جمہوری عمل کو آزادی دو لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں دو دن پہلے میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا وہاں بھی کچھ صحافی عزرات نے یہ سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے سے کچھ گفتگو آپ نے کی ہے یا آپ سے منسلک لوگوں نے کی ہے جس میں ہمیں تضحیق کا پہلو نظر آتا ہے خان صاحب نے کہا میں ہر ایسی گفتگو سے ہٹ کر آپ کو اپنی اپنی سطح پر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کچھ بھی نظریہ ہو آپ کی کچھ بھی وابستگی ہو صحافت پاکستان میں آج جہاد کر رہی ہے تو ہم آپ کو ایک جہاد میں مشہول ایک ایک ادارہ سمجھتے ہیں آپ ایک ادارہ ہیں صحافت کو ریاست کا پانچوا ستون کہا جاتا ہے بطور ستون آپ ایک ادارہ ہیں اور آپ بطور ادارہ جہاد کر رہے ہیں ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لہٰذا جو کوئی گفتگو ایک سیاسی سطح پر ہوتی ہے اس کا بھی ایک مخصوص میں سمجھتا ہوں مطمئے نظر ہے آج میری وزیر اعلیٰ صاحب سے گفتگو ہوئی دیکھئے یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ صحافت کے وہ تب کے جو گمشدہ لوگوں کو اگواشدہ لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ان کا انٹرویو کرتے ہیں ان پہ ان پہ تنقید لازم ہے ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ اپنے صحافت صحافتی کردار کو ضد پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں یہ کہنے میں کسی کو کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے تو علی امین صاحب کا وزیر اعلیٰ صاحب کا مقصد مطمع نظر بلکل یہی تھا انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے وہ خود بھی اس بات کا عیادہ کریں گے تو اس یہ کہہ دینا کہ پورے صحافتی طبقے کو یا صحافت پہ کوئی الزام لگا ہے کہ درست نہیں ہے صحافت میں ہیں کالی بھیڑے ہم اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے کون سا صحافی قابل عزت صحافی جس کو اپنے ضمیر کا مان ہو کون اپنے ڈرائنگ روم میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو دو مہینوں سے گمشدہ ہو اور اس حقہ بکہ ماتوب شخص کے سامنے مائک رکھ کر اس کا انٹریو کرے گا ہم ایسی صحافت کو برا سمجھتے ہیں اور یہ ہم کہیں گے بابانگ دہل کہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس اس تنقید میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہم صحافت کی بھی تطہیر چاہتے ہیں جہاں تک خواتین کا تعلق ہے کوئی بات ہمارے لیے اس سے زیادہ معتبر نہیں ہے کہ خواتین کا اعترام ہو خواتین پاکستان کی آبادی کا برابر حصہ ہیں پاکستان میں جو ہم فلاہ کا عمل چاہتے ہیں وہ خواتین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے لہذا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی شخص بھی خواتین کے حوالے سے کوئی کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے جو حکارت پر مبنی ہو درست نہیں ہے دیکھیں جو بات ہوئی وہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید اپنے سیاکو سباک سے ہٹ گئی ایک سیاسی جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے عمومی بات کی تھی اس میں میرا کوئی جنس کے حوالے سے مطمئن نظر نہیں تھا وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو سکتا ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی اختیارات کا حلق استعمال کیا گیا تو ہم پھر بین باجے کے ساتھ آئیں گے اس میں یہ بالکل کوئی مقصد نہیں تھا کہ خواتین کے حوالے سے کوئی حکارت عمیز رویہ اختیار کیا جائے یا خواتین کی تحقیر کی جائے تو یہ بات بالکل واضح رہے اس پوری تقریر کا جو مطمئن نظر تھا وہ یہ تھا اور جس کا عیادہ آج بھی ہم کریں گے کہ پاکستان کو خدارہ اب آزاد کر دو ہم نے پاکستان کے ستتر سال میں سمجھتا ہوں ضائع کیے ہیں اس تگو دو میں جمہوریت کو سلب کرنے میں پاکستان کی عوام کی آواز کو دبانے میں وہ آواز پختون کی آواز ہو وہ آواز بلوچ کی آواز ہو وہ آواز سندھی کی آواز ہو وہ آواز پنجابی کی آواز ہو ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگو ہیں کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو یہ عمل پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا آٹھ فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک جاددار واقعہ تھا تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم دو تہائی اکثریت حاصل کر چکے تھے اس رات جو آپ نے شبخون مارا پاکستان کی جمہوریت پر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ جو بہانہ کر لیں جو تعویل پیش کریں آپ نہیں کر سکتے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کے آئینی نظام پر پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی عدلیہ میں بیچھے جج اٹھ کھڑے ہوئے خط لکھا اسلام آباد ہائی کوٹ کے ججوں نے جب ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روح پھونکی ہے آج اگر کوئی حاضر سروس جنرل کو نادرہ کے عدے سے معذول کرتا ہے جج تو اس کے پیچھے وہ عظم ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے لیکن آپ آج بھی یہ نہیں مان رہے آج بھی آپ ججوں کی ڈگریان ختم کرانے کے در پہ ہیں آپ سمجھتے ہیں آج بھی آپ دھونس سے ڈرا کر کوئی آئینی ترمیم کریں گے اور منظور نظر ججوں کو آپ توسیدیں گے یہ نہیں چلے گا نظام اس طرح سے جو کچھ ہوا ہے آٹھ فروری کے بعد عدلی جو ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کر دیں گے ریٹائر جج ایسے آئیں گے جن کو آپ کانٹریکٹ دیں گے معایدے دیں گے تاکہ وہ سر نیچا کر کے تنخواہ لیں اور تنخواہ لیتے لیتے پانچ سال گزار دیں جو اسمبلی کی مدت ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اس کے خلاف ہم عدالت میں تو ہیں ہی لیکن ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے ہم میدانوں میں آئیں گے ہم ہر گلی میں جائیں گے ہر ہم کریے میں جائیں گے یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام نے سومپی تھی اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے ہم نے نہیں کی ہم اس امانت کے وفادار ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگون کریں سر نگون کریں جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے مظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سپیکر کی مرضی سے یا سپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث سے عزت ہیں ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا پارلیمان باعث سے عزت نہیں ہے آپ نے جو نو میں کا ایک ایک بیانیاں بنایا ہم کہتے ہیں خود سختہ بیانیاں بنایا چرائے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر بیانیاں بنایا ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ نو میں کو کیا ہوا ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی کون کیمیکل لے کر آیا ہمارے لوگ تو نہتے تھے ان کے پاس تو کوئی ایک ایک چھڑی بھی نہیں تھی ہم نے بہت جلسے کی ہیں بہت ریلیاں نکالی ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس دن کیا واقعہ ہوا اسی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے آپ ایسا نہیں کر سکیں گے یہ کوئی تعلیہ آزمہ تاریخ میں نہیں کر سکا بہت سو نے کوشش کی کہ جوجہوں کو مروب کریں بہت سو نے فانسیاں دیں بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی ان کی زندگی تک لیں لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں کیونکہ جب جماعت عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی تعلیہ آزمہ کوئی طاقتور اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتا آج پی ٹی آئے پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے آپ ہوش کے نا خن لیجئے آپ نے جو پارلیمان پہ حملہ کیا اور ایک وہ پارلیمان جو آٹھ فروری کے فراڈ کے بعد جو نو فروری کی رات آپ نے کیا اس فراڈ کی بنیاد پر قائم ہے اس سے بدستور آپ قانون سازی کراتے ہیں کبھی آپ ریٹائر ججوں کو بلاتے ہیں الیکشن ٹرائبیونل کے طور پہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں یہ آئینی ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے خدارہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھوس سے مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی ہم کیسے لوگوں کو روکیں گے اس وقت ایک لاوہ ہے جو باہر ابل رہا ہے اتنے لوگ ہمیں سارا دن سینکڑوں ہزاروں مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلنا چاہتی ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے اب نکلنا سڑکوں پر ہم عدالت میں بحث کر چکے اور کرتے رہیں گے ہم پارلیمان میں بھی بات کرنے کے خواہش مند ہیں لیکن آپ تو پارلیمان پہ بھی حملہ کرتی ہیں تو اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے لئے ہم کسی کے راستے میں کھڑے نہیں ہوں گے یہ ہر فرد کا میں سمجھتا ہوں اب ایک فرض ہے ایک فریضہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کرے عدلیہ کو اگر آپ معتوب کرتے ہیں پارلیمان کو اگر آپ معتوب کرتے ہیں تو بھر سڑک کے علاوہ میدان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے جہاں پاکستان کے عوام اپنی آواز بلند کر سکیں ہم نے ایک جلسہ کیا جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے آئین میں اس کو بنیادی حق کہا گیا ہے آپ نے ایک دن پہلے قانون بنا کر کہا کہ جلسہ کرنا بھی جرم ہے کونسا جلسہ ہے جو سوچ بٹن دبا کر سات بجے ختم ہو سکتا ہے جب لاکھوں کی تعداد میں عوام آتی ہے تو اس عوام کو آپ ایک چھٹکی بجا کر ختم نہیں کر سکتے وہ رہ گی وہاں پر اور کونسا جرم ہے اگر آٹھ بج جائیں اگر نو بج جائیں اگر دس بج جائیں کیسے یہ جرم ہو گیا آپ کہتے ہیں چونکہ نو بج گئے تھے اس لیے جرم میں آپ نے پی ٹی آئی کی تمام بڑی لیڈرشپ کو صفحے اول کی لیڈرشپ کو ماتوب کیا ان کو گرفتار کیا کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ دھانس سے پارلیمان سے آپ آئینی ترمیم کرائیں آپ چاہتے ہیں لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان سے ووٹ دلوائیں جو ان کے ضمیر کے خلاف ہو جو پاکستان کے عوام کے ضمیر کے خلاف ہو یہ کہنا کہ ایک جلسہ کرنا اکٹھے ہونا آواز بلند کرنا جرم ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو پاکستان کی عوام اپنا سکتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے جمہوری حقوق کا عیادہ کرے اور دیکھیں جمہوریت صرف اس لیے نہیں ہم مانتے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے بلکل یہ اچھی چیز ہے لیکن جمہوریت کا برائے راست تعلق ہے پاکستان کے عوام کی تقدیر کے ساتھ ستتر سال گزرنے کے بعد کیوں پاکستان اس خطے میں سب سے پیچھے ہے تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے ہم منگلہ دیش سے پیچھے ہیں ہم نپال سے پیچھے ہیں کیوں آج لوگوں کے گھروں میں کھیتوں میں بھوک اگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام پر قبضہ کیا ہے اس نظام کو آپ نے جمہور سے دور کیا ہے اس نظام کو آپ نے صرف ان کے لیے رکھا ہے ان کے لیے منفیت پخش رکھا ہے جو آپ کی اشرافیہ ہے جو طاقتور ہیں جو بالا دس طبقے ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام دور کھڑی دیکھتی رہتی ہے اس کی آواز سلب ہے اس کے ذہن پر آپ نے ڈاکا ڈالا اس کو تعلیم نہ دے کر اس کے بچوں کے مستقبل پر آپ نے ڈاکا ڈالا جمہوریت اس لیے ضروری ہے آئینی نظام اس لیے ضروری ہے جمہوریت اور آئین کے ذریعے ہی ہم پاکستان کے عوام کو ان کا مستقبل واپس لوٹا سکیں گے ان کو ہم بھوک سے نجات دنائیں گے ان کو ہم فلا کی راہ پہ چلائیں گے یہ کہنا کہ کرپشن کوئی ایشوی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج میں یہ سنتا ہوں ان لوگوں سے جو آج اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں انہوں نے کرپشن کی تھی ہمارے ساتھ اب یہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں لیکن عوام کے ساتھ میں وہ کل اچھے تھے نہ آج اچھے ہیں یہ کہنا کہ جو ہمارے سامنے سر چھکائے گا وہ ہمیں قابل قبول ہے یہ پاکستان کے عوام پر حملہ ہے پاکستان کے عوام کے مستقبل پر حملہ ہے تاریخ گواہ ہے دور حاضر گواہ ہے اس بات کا بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ کیا ہوا عوام پر بظاہر بہت ترقی ہو رہی تھی ہم پڑھتے تھے کتنے فیصد گروت ہو گئی شرع نموع جو ہے بہت بڑھ گیا لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ مصنوعی تھا یہ سب کچھ ایک مخصوص طبقے کے لیے تھا کروڑوں عوام جو بہار تھے وہ بہار ہی رہے ان کی زندگیوں پر اثر نہیں پڑا یہاں اس سے کہیں بدتر حالات ہیں آپ کی تو مصنوعی جو گروت ہے جس کو آپ شرع نموع کہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے صفر آشاریہ دو فیصد ایک فیصد یہ آپ کی شرع نموع ہے عبادی آپ کی تین فیصد سے زیادہ پر بڑھ رہی ہے تو آپ ایک ابلتے ہوئے لاوے کو نہیں روک روک سکیں گے ہم ایک ایسے مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں جو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہمارے کسی بھی خطے کے ملک سے زیادہ ایک بدتر ایک ایک دھماکہ یہاں ہونے والا ہے ایک سماجی دھماکہ ہونے والا ہے ہم اس ملک کے وفادار ہیں ہم اس ملک کے ہر ادارے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں بشرت ہے یہ کہ وہ ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے ہم پاکستان کے محافظ ہیں ہم پاکستان کے ہر خطے کے محافظ ہیں آج صبح مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے بتایا ان کی کیا مسروفیات ہیں اس پورے صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے ملک کی مربط ہو گوبنو ہو یا کوئی اور علاقہ ہو آپ پی ٹی آئی کو جو عوام کی جمہوری جماعت ہے جو عوام کی آواز ہے اس کو اگر بنظر سے ہٹائیں گے تو پھر آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا جو بند چلاتی ہیں جو پاکستان سے ٹوٹ جانا چاہتے ہیں ہم نے پاکستان کو تھاما ہوا ہے پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو وفاقی جماعت ہے آج باہد وفاقی جماعت ہے آپ ہمیں سندھ میں کام کرنے دیں آپ ہمیں بلوچستان میں کام کرنے دیں سندھ کا ہاری ہمارا منتظر ہے ہم جائیں گے وہاں ہم دیکھتے ہیں کون ہمارا راستہ روکے گا بلوچستان کی عوام ہماری منتظر ہے ہم وہاں بھی جائیں گے ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ کبھی کوئی شخص گم ہو اپنے پیاروں سے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو اس وقت ایک ایک تحریک چل رہی ہے یہ تاریخی اہمیت کی تحریک ہے آپ اس سے سرف نظر نہیں کر سکتے مارا راستہ کو برا کہہ کر اس کے والد ہوئے گم اس کے والد ہوئے شہید ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہے اس بات کو ماننا ہے کہ ان کا غم صحیح غم ہے اس کی ایک بنیاد ہے اس کی ایک وجہ ہے اس غم کا ہمیں مداواہ کرنا ہے آج خیبر پختونخواہ میں جو نعرے ہو رہے ہیں جو جو ایک جس جو خلف شار ہے اس کے بھی ہم آہ شاہد ہے اور اس کا بھی حل صرف ہمارے پاس ہے ہم اس پوری عوام کو اس پوری یوت کو ساتھ لے کر اس وقت کھڑے دے ہیں آپ اگر ہمیں منظر سے ہٹاتے ہیں تو ایک ایسا انتشار اس ملک میں برپا ہوگا جو آپ کو بھی بہا کر لے جائے گا لہٰذا ہم آپ سے استدا کرتے ہیں کہ ہوش کے نہ خن لو جو کل کیا اس سے توبہ کرو پارلیمان کو تکریم دو پارلیمان میں بیٹھنے والے ممبران کو تکریم دو پاکستان کی عوام کی عزت کرو پاکستان کے عوام کے ووٹ کی حقیقی عزت کرو اس کو ایک نعرہ نہ بناو آج پاکستان اس دورائے پہ کھڑا ہے ایک طرف فلا کا راستہ ہے ایک طرف مکمل تبایی کا راستہ ہے اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں ہم پاکستان کی خاطر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ خدا رہ فلا کے راستے پر چلو خدا رہ ہمارے ساتھ بیٹھو ہماری بات سنو سمجھو ہم ہر جمہوری قوت کو ساتھ لے کر چلیں گے بشرت ہے یہ کہ وہ جبوریت پر یقین رکھتی ہو بشرت ہے یہ کہ وہ دھونس سے مو پھیر لے واقعتاں گفتگو کرے واقعتاں جو عوام کا منڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرے یہ ہماری آپ سے گزارش ہے اور ہم بالکل آپ سے معدبانہ یہ کہتے ہیں خواتین غیر مسلم پختون بلوچ سندھی پنجابی ہم سب ایک کافلے کے مسافر ہیں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انشاء اللہ انشاء اللہ پاکستان فلا پائے گا انشاء اللہ اس خطے میں ہم وہ نظام قائم کریں گے جہاں غریب کو اس کا حق کی صحت ملے گی روزگار ملے گی آپ کا بہت شکریہ میرے دوست دائیں بائیں بیٹھیں ہیں لیکن ہم جمعے کے دن یہ تو میں نے ارس کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں آج بلند کریں کل بلند کریں میں ان کو بالکل یہ دعوت دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے لیکن ایک ایک اجتماعی سطح پہ پی ٹی آئے جمعے کے دن ایک کال دے گی جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا جس کو ہم ایک ایک ارگنائز طریقے سے ایک ایک سلیکے سے ہم آگے لے کر چلیں گے پور امن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے لیکن یہ برپور احتجاج ہوگا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے لیکن اس سے پہلے بھی ہر کر یہ ہر گاؤں ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام خود باہر نکلے گی اور اپنی اپنی آواز کو بلند کرے گی بہت شکریہ اب میں لیڈر آف ڈی آپوزشن قومی اسیمبلی جناب عمر یوب صاحب سے گزارش کروں گا پھر سپیکر صاحب اصد کیسر صاحب کچھ گفتگو کریں گے ہمارے باقی دوست عظم سواتی صاحب علی اسکر خان صاحب صاحب اور فردوس شمیم نکوی صاحب سب کچھ نہ کچھ آپ سے گفتگو کریں گے جو آپ کو حقیقت کے قریب لائے گی ہم حقیقت کی بات کرنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کوئی ہم سیاسی گفتگو کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے رسمن بہت شکریہ بہت شکریہ میں ایک صدر کر دوں یا آپ کو آواز آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پشاور کے میڈیا کے خواتین و حضرات آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے اور پاکستانی جو پہلن اقوامی دنیا میں آج یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں یا مختلف چینل سے سنیں گے ساروں کو اسلام علیکم خواتین و حضرات سب سے پہلے تو میں اپنے رادرم جناب بیریسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مبارک بات پش کرتا ہوں انہوں نے ویسیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کا چار سنبانا اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں وزیراعظم عمران خان صاحب کا تہدل سے شکر گزاروں کہ بائیس جون کو میں نے استیفہ دیا پھر انہوں نہیں مانا پھر میرے شملی فراز صاحب کے ذریعے خود بھی ان سے ریکویسٹ کی اور بالاخر الحمدللہ انہوں نے میرا استیفہ مانا اور میں نے سنوار کے دن ریزائن اپنا پبلک کرنا تھا جلسے کے بعد پر آپ کے پریس کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ تیز ہے میڈیا کے ساتھی ان کو پتہ لگیا انہوں نے خبر بریک کر دی تو مجھے پھر ایک مجبوراً اپنا جو استیفہ ہے وہ جلسے سے ایک دن پہلے ساتھ سپتمبر کو پبلک کرنا پڑا بیرسٹ صاحب آپ کو بہت مبارک ہو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی اس کا بہت بڑا اعزاد ہے خواتین حضرات یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ ہمارا جو جلسہ تھا آٹھ سپتمبر دوہزار چوبیس کا اس نے پاکستان کی عوام کی اور بین الاقوامی دنیا کی آنکھیں کھولی اس سے پہلے سوابی میں سپیکر صاحب کے علکے میں جو جلسہ ہوا سوابی میں اس نے کھولی ہر حد کھنڈے استعمال ہوئے کے لوگ نہ پہنچ سکیں سپیکر صاحب کہا شاراہم خان صاحب عاطف خان صاحب یہ پیچھے رہ گئے ساٹھ کلومیٹر طویل کتار جو تھی موٹروے پہ وہ پیچھے رہ گئی ہم لوگ بڑی مشکل سے موٹسائیکلز پہ وہاں پہ پہ پہنچے یہی وہ سلسلہ تھا جس کا آج ہم لوگ ابھی خونیازہ بھگت رہے ہیں اور وہ کیسے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسیملی پاکستان کی ڈھائی تقریباً آپ کی پچیس کروڑ لوگوں کا گھر ہے اس گھر کی اوپر کل اور آج صبح حملہ ہوا یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ نو مئی تو بات لوگ سارے کرتے ہیں نو مئی بہانہ تھا نشانہ عمران خان تھا نو مئی کا آج تک ایک بھی ڈاکیومنٹری سی سی ٹی وی فوٹیج کہیں پہ نہیں آئی نو مئی ایک فالس فلیگ ڈے تھا اس کے اوپر تو آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا لیڈرشپ کو ویلیفائی کیا آپ نے تعمتیں لگائیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا آج بھی ہم لوگ کیسز بھگت رہے ہیں پرخواتین وزرات آپ کے توسط سے میں اس فارم فورٹی سیون کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بیسیت لیڈر آف کی اوپوزیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو نو سپٹیمبر تھا یہ بلیک فلیگ ڈے تھا یہ سیاہ دن تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بغیر وارنٹس کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹیوز چار ویگوڈ ڈالوں میں آتے ہیں اور انہوں نے نکاب پوش ہلیہ تھا ان کا اور ہمارے ممبران جن میں آپ کے زین قریشی صاحب نصیم شاہ صاحب شیخ وقاس اکرم صاحب اور آمیر ڈوگر صاحب ان کو وہاں سے انہوں نے ارسٹ کیا اور لے گئے اور اس سے پہلے شام کو ہمارے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوھر علی خان صاحب جناب ایڈوکیٹ شیر عبضل مروت صاحب جناب ایڈوکیٹ شوہب شاہین صاحب کو ان کے دفتر سے اٹھا کے لے گئے اور بیرسٹر صاحب کو اور شیر عبضل مروت کو ان لوگوں نے اسیملی کے بلکل گیٹ سے اٹھایا اور وہ ارسٹ کیا انہوں نے اور کن چارجز پہ میں یہاں پہ گلہ کروں گا سردارہ یا صادق صاحب سے کہ انہوں نے کیوں الاؤگ کیا بیسیت ایک کسٹوڈین آف ہاؤس ان کو کتن نہیں الاؤگ کرنا چاہیے تھا یہ فکٹیشنس کیسے تھے جس طرح میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ یا سات بجے جلسہ ختم ہونا تھا لاکھوں لوگ آ رہے ہیں پہلے آپ نے وہ کتگنے لگائیں کنٹینرز لگائے رستہ چھوٹا کیا ڈمپر ٹرک پنچر کر کے کھڑے کر دیئے میں خود آٹھ کلومیٹر ٹرموٹ سائیکل پہ آنا پڑا تو آپ خود یہ کرتے ہیں اور پھر آپ چارج شیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایف آئی آرز ڈالتے ہیں یہاں پہ خواتین حضرات میں برائے راست میں فلور آف تا ہاؤس پہ یہ کہتا رہا ہوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹیوز کسی کے ماتے پہ نہیں لکھا وہ کونسی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہے پاکستان کی پانچ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان لوگوں کے خلاف اور ان کے جو ڈی جیز ہیں ان کے اب سران ہیں ان کو لائن حاضر ہونا چاہیے سپیکر کو بلانا چاہیے اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور وہ کون کونسی ایجنسیز ہیں انٹر سیرورسز انٹیلیجنس آئیس آئی ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی انٹیلیجنس بیورو آئی بی فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی ایو سپیشل برانچ ایس پی یہ پانچ ایجنسیز ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے اور کچھڑے میں کھڑا کرنا چاہیے اور میں یہ بھی وصوخی سے کہہ سکتا ہوں ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ آپ کی سنسر ہو چکی ہوگی ابھی تک وہ آوازیں چال رہی ہوں گے ٹی وی میں پاکستان میں آزادی صحافت نہیں ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اس لیے میں ان کو کہتا ہوں حجوج ماجوج جناب 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 سپیکر آپ آپ نے جو بات کہی ہے ہمارا جو طریقہ کار اسیمبلی میں زبان پر چڑ گئی ہے پر یہاں پہ میں آپ سے بات کروں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نیشنل اسیمبلی کی دیکھیں جس وقت یہ انٹیلیجنس آپریٹیبز اندر جا رہے تھے بقاعدہ لائٹیں بند کی گئیں ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً سوہ پانچ بجے ہماری پولیٹیکل کمیٹن کی میٹنگ چال رہی تھی اور وہ لوگ اندر جا رہے تھے اور ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ابھی لائٹیں بند ہونے والی ہیں ابھی ہم لوگ کیمرے اپنے فونز بند کریں گے اور وہی بات ہوئی یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے جو ساتھی تھے جن کو ہم نے اسیملی کے اندر بھیجا تھا کار پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی وہاں پہ ہم نے واضح طور پہ احکامات دیئے تھے اور انسٹرکشنز دی تھی کہ صرف سات آٹھ لوگ ہوں گے نیشنل اسیملی میں کیونکہ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ کورم بھی پورا رکھے حکومت کا کام ہے کوئی لیجسلیشن آئے تو وہ اپنے نمبرز پورے کرے اور ہم نے اپنے نمبرز ادھر رکھے ہوئے تھے اور آج وہ حاضر تھے اسیملی میں اور وہ بولے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کرتا چلوں کہ اس وقت مرکزی فارم فورٹی سیون حکومت ہو یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو یہ بالکل پیرلائزڈ ہو گئی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ڈر سے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب اور ابھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فل فور الیکشن ہونا چاہیے صاف ستھا منڈیٹ سامنا آنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی اس چیز کو پرولانگ کرے گی ملک کو نقصان ہے بلوجستان میں حالہ دیکھیں اور کےپی میں حالہ دیکھیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ آغاز ہے انگریزی میں کہتے ہیں this is the beginning of the end یہ آغاز ہے اس ریجیم کے آخری ہچکیوں کا آخر میں دو ایک دو اور چیزیں میں آپ سے بات کروں گا پھر جناب سپیکر ایسر کیسر صاحب بات کریں گے مارے باقی ساری سارے ساتھی بات کریں گے میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے سپیکر ایسر صادق صاحب کو ایک واتس ایپ میسیج کا کیا اور میں نے اس پہ واضح طور پہ لکھا کہ نہ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں اور میں نہ توقع کرتا ہوں کہ کچھ دیں گے میں صرف تاریخ کے لیے آپ کو یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ بات جس وقت نمودار ہوگی جب یہ واقعات ہو رہے ہوں گے تو آپ میرا میسیج ضرور اپنے پاس سیف کر کے رکھیں گے اور دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور یاد کریں گے کہ مریوب نے مجھے میسیج کیا تھا اور ایسر صادق صاحب کو میں نے یہی بات کی کہ یہ ریجیم کے لوگوں کو انی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آپریٹیوز ہیں وہ گھسیٹ کے بار نکال رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا میری آپ بات یاد رکھئے گا انہوں نے خوش کے ناخون نہ لیے تو یہی ہونے جا رہا ہے پاکستان میں آخری بات یہ ہے کہ فلور آف تا ہاؤس پہ جس وقت ہم لوگ اکاؤنٹیبیلٹی اور سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو اے جی پی آر کا آفیس ہے وہاں پہ انہوں نے مختلف منسٹریز کے آڈٹ پیراز رکھے ہوئے ہیں جس میں ڈیفینس پی ہے جس میں ہاؤزنگ ہے جس میں اور ہیں ڈیفینس کے جو آڈٹ پیراز ہوں وہ بتے رہے ہیں اس کی اوپر ایک صحیح طریقے سے اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آڈٹ پیراز نیچے تک گئے ہوئے ہیں اس پہ نظر ثانی نہیں اس پہ کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے اکاؤنٹیبیلٹی یا ادارے کریں تو منسٹری آف ڈیفینس خواتین وزرات پھر صحیح طریقے سے وہ کہتے ہیں چیارٹی بگنز اٹھوم گھر سے پھر شروع کریں گھر سے اپنے یہی بات پھر ریپیٹ کروں گا کہ نو مئی کی بات ہوتی ہے تو پھر آئیے نو سپتمبر کے بارے میں بات کریں جہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کا تقدس پامال ہوا اور دھجیاں اڑائیں گئیں آئین کی اور قانون کی اور اس سے اور اہم بات کہ کیسز ہم پہ ہو رہے ہیں ہم لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں میرے ساتھ یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آرٹیکل ساتھ آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نا ریاستی ادارے ریاست یہ بیٹھے ہوئی ہے ریاست وہاں پہ ڈیفائنڈ ہے ریاست خواتین وزرات ہے آپ کی نیشنل اسیملی آپ کی وفا کی حکومت آپ کی صوبائی اسیملی آپ کی صوبائی حکومت اور وہ ادارے جو آپ کے ٹیکس لاغو کر سکتے ہیں آپ کی ٹی اے میں ریاست ہو سکتی ہے اور آپ کی جو رینجرز ہے پولیس ہے مسلح فاج ہے یہ ریاست کے اوزار ہے لہٰذا ہم پہ جو ایف آئی آر میں الزام لگا ہوا ہے ہم لوگ خود اپنے اوپر کیا کوئی نعرے لگا سکتے ہیں ہم لوگ پرامل لوگ ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پرامل پارٹی ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پھلے پھولے اور ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب بشرا بی بی شاہ محمود قریشی صاحب ڈاکٹر یاسپین راشد صاحبہ میاں محمود رشید صاحب سینٹر چودری اجاز صاحب عمر چیمہ صاحب ہمارے حسان نیازی صاحب ہمارے جتنے ملٹری کوٹس کے عصیران ہیں اور باقی عصیران ان کے خلاف جو فکٹیشس اور غلط الزامات لگے ہوئے جس کی وجہ سے وہ جیل میں وہ ختم کیے جائیں فیل فور آخر میں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ جناب علی امین خان گنڈا پور صاحب کو سراؤں گا جن کی انتقمنتوں سے یہ جلسہ ہمارا آٹھ سپتمبر کا نہائیت ہی کامیاب ہوا بہت بہت شکریہ اوور ٹیو سپیکر صاحب آپ ادھر آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت زیادہ مطلب کش کروں گا کہ دو تین منٹ میں اپنی بات کروں آہ ہمارے سیکرٹی جنرل صاحب اور لیڈر آب دا پوزیشن نے ڈیٹیل بات کی ہے آہ ہم اس وقت اپنے ملک کے بارے میں بہت فکر مند ہیں جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے کیونکہ آپ سارے خیبر پختنخواہ سے ہیں اور یہاں کے آلات آپ کو معلوم ہے کہ جب پولیس سٹرائک کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک ادھاری کو پر جو انا ابھی بروسہ نہیں رہا اور وہ اس لکی بروت میں جو صورتیحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ بہت خطرناک ہے اور اس آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مرج ایریا ہے فاٹا کی ایریا ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم آپ کو پتہ نہیں دس سال میں دس بیجن ڈالر دیں گے تین پرسنٹ اب آپ کو شیئر دیں گے تمام صوبہ اور وفاق سے جو کمیٹمنٹ تھی کوئی کمیٹمنٹ پورا نہ ہو پھر آپ کا صوبہ آپ کا ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ سینٹ سے محروم ہو وہاں چیئرمین سینٹ بغیر خیبر پورا کی نمائندگی کی انتخابات ہوں اور ہی صرف نہیں یعنی آپ اس کے بقیادات بھی نہ دے اس کے ساتھ دشمنی بھی کرے اس کے حق کو بھی تسلیم نہ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صوبی کے عوام کے اندر کیا احساسات اور جذبات ابریں گی یہ میڈیا آپ لوگ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت سیچویشن جتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے اس کا احساس اور ادراک نہیں ہو رہا بلجستان میں آپ دیکھ لیں بلجستان امن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے امن ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے میں اگر کوئی بات درد کہوں آپ لوگ مجھے آپ مجھے کر سکتے ہیں بلجستان میں اس وقت امن ان حکومت کی تقریباً خطر ہو چکی ہے اور جو بلجستان میں اس حکومت بیٹی ہے اور جو اس سمنی میں لوگ بیٹے ہیں میں کسی کی وہ نہیں کریں لیکن اس میں عوام کی نمائندی نہیں ہیں فارم سنتانس کے پیداوار ادھر بیٹے ہیں اور پھر اس حالات میں کہ دو سبی انتہائی ایک وفاق سے یا پیڈریشن سے انتہائی گلہ بھی رکھتے ہیں گلہ کیا کہ ابھی اس کی جو کنسان ہے وہ اتنی اسٹریم تک پہنچے ہیں کہ وہ وفاق کیلئے بہت خطرہ ہو سکتا ہے اس کی جگہ آپ جو ملک کے سب سے بڑا ادارہ ہے جو ملک کے سب سے موازد ادارہ ہے اس کو پر آپ اٹیک کرتے ہیں دل جمعی کے ساتھ کیا کہتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو آپ نے اس جل سے پہلے آپ دیکھیں جلسہ ہو رہا ہے پوری پنڈی ڈیویجن اور اسلامباد کو سید کیا گیا تھا پوری پنڈی ڈیویجن اور اسلامباد کی لوگوں کوئی غمال بنایا گیا تھا کیا انو سی نہیں مینے تھی کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن نہیں دی تھی کیا اس میں کوئی ایک ایسا کام ہے جو الیگل اور غیر قانونی تھا اور اس میں آپ نے جو رکاوٹیں کڑی کی آپ نے تو عدلت توہین عدلت تو آپ نہیں کیے قانون کے خلاف فرضی آپ نے کیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے آئی جی پی کے خلاف اور جو کمیشنر ہیں ان کے خلاف جو اینا عدلت میں جانا چاہیے اس کے خلاف پائیار درست کر دو چاہیے قانون کے خلاف فرضی تو انہوں نے کیے اچھا آپ جو اینا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے نام نہ لو کیا تم کوئی مقدس گائے ہو ملک کی تباہی معاشی طور پر ملک بیٹھ رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل گندم کا آیا پنجاب کے پنجاب کے کسانوں کو آپ نے خوار کیا زلیر کیا اس سے رزق چینہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں دیا آپ نے آٹھ پروری پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا آپ کہتے ہیں کہ ہم میں آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مخاطب ہو رہا ہوں اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ملک کو بچانا ہے تو سب سے پہلے جو ادارے غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر اپنی حدود سے بڑھ کر جو کردان آدھا کر اس کو روکنا ہوگا یہ ڈر اور خوف یہ جو ہم جو ہے نا بہت کم پرمائیز ہو چاہتے ہیں اور ڈر اور خوف کے شکار ہوتے ہیں یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے کیا کہ اس قسم کی ملک میں ہمارے بچے زندگی گزار سکیں گے جہاں نہ تعلیم ہے نہ روزگار ہے نہ منومان ہے نہ قانون کی کوئی رسپیکٹ ہے آپ کو سب سے پہلے جو ضرورت اس بات کے کہ تمام اداروں کو آئین کی جورسڈکشن میں اپنا کردار ادا کرنا ہو اپنے اپنے لیمٹس پہ جانا ہوگا اگر اپنے لیمٹس پہ نہیں جائیں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا سارے ادارے ہمانے کے قابل احترام ہیں جب وہ اپنے قانونی حدود میں کام کریں گے اس لیے ہم نے تو ایک تریفہ سلا کیا ہے آج سیکرٹی جنرل صاحب نے بتایا کہ جمعہ کو احتجاج ہوگا اور مجھے پتا ہے مجھے یہ احساس ہے کہ جو ہمارے پختنخواہ کے عوام کی دلزاری ہو رہی ہے جتنے اندر پرسٹیشن ہے ہم اس چیز کو کسی بھی صورت میں چھوڑیں گے نہیں عدلت جنگ لڑیں گے عدلتوں میں ہماری جو اور ہمارے عدلت جنگ کے بعد ہم کوٹ کے علاوہ اب روڈ روڈوں پہ بھی اپنی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ ہماری تمام جدوجہت آئینی اور قانونی ہوں گی اور قانون کے اندر اپنی سٹکر لکھیں گے اور عمل تک رہیں گے لیکن جو ہمارا مطالبہ ہے نمبر ون کے جو قیدی ہے عمران خان اور ان کے ساتھ جتنی قیدی اور جو کر کے رختار کی گئے ہیں سب کو رہا کیا جائے نمبر ٹو جو انہوں نے پرچے کرے اس کو ختم کیا جائے اور جو اس وقت ایک ناجائز حکومت بیٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم ہے کہ نئے ایڈکشن کا شرور اعلان کیا جائے اور فری اینڈ فیر ایڈکشن ہو شکریہ حضور سواتی صاحب نہیں لکوی صاحب اپرے ختم نہیں سنیں لکوی صاحب ہو گیا بس سوال تین تو ہو گیا چلی کوئی سوال ہے تو بتائیے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہاں تھے اس نے اس کو نکرتا ہوں سوالے جاں پھلتی ہی بتایا تھا وہ ذرا ہمیں بتائیے کہ وہ اس وقت ہاں ہے اور کل ہوں جی وزیر اعلیٰ صاحب بالکل موجود ہیں پشاور میں موجود ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں اور اب شاید وہ آہ صوبائی اسیمبلی میں ہیں کل انہوں نے ایک طویل ملاقات کی حکومتی اداروں کے ساتھ دیکھیں حکومت پاکستان میں اس کے تمام زیلی ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں ان اداروں میں انٹیلیجنس کی ایجنسیاں بھی ہیں لیکن ان اداروں کی سرپرستی جو ہے وہ حکومت پاکستان کرتی ہے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں یہ تمام معاملات جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ شورش ہے خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں میں اس حوالے سے بات ہوئی اور جو جلسے میں بات ہوئی اور جلسے کے بعد جو رد عمل آیا ہے اس تمام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ نے آئین اور قانون کی بات کی جمہوریت کی بات کی اپنے موقف پر وہ ڈٹے رہے جو بات انہوں نے کی تھی کہ پاکستان کی جمہوریت کو آئینی عمل کو آزاد کر دو اس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرو یہ بات انہوں نے دھورائی تو ایک طویل میٹنگ تھی لیکن اس میٹنگ کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں ہم بڑے پرعظم ہیں اور ہم ہر ادارے کو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور آئین کو مانو اور اس حوالے سے ہم اپنے اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے یہ تشویش ضرور تھی ہمیں کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ہجوم ہے یہ ایک تنظیم نہیں ہے جس کی وجہ سے اس ہجوم کی بات کو شہر کی طرح سوچ جاری ہے لیکن ایک شہر کی طرح ایک اس میں جو ناجبت کے وہ اس میں نہیں آ رہی تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ اس کی چیز رہے ہیں آپ کے امین ایس کو پارلیمیٹ سے اٹھایا جاتا ہے اور آپ صرف یہاں پر اتجاج کر رہے ہیں اور اس کا کوئی دوستر بدعمل نہیں آ رہا ہے چیف مانشتر لاپتہ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بیمین پر ایسی پوکشن کر رہے ہیں آپ وہاں سے ٹھیک نہیں بتا رہے ہیں کہ آئی رات ایسی کینس کو اٹھا رہا ہے کہ جنسوں کے ساتھ آپ جنسوں جو جنسیاں جن پر آپ ازام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے کو اٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ سے ٹھیک پوکشن لگا بات کر رہا ہے اس کا مانشتر ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے جی 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 امین صاحب بات دیکھیں میں میں صرف اتنا دوں گا اس میں کوئی بزاہت نہیں ہے اس طرح سے آپ مانسی پیدے ہو رہے ہیں نہیں نہیں آئی ایک ایک آہ میں ایک سر بات بات کرنے یعنی دیکھیں یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ یہ ہے کہ ایک شعور پر مبنی گفتگو کی جائے ایک لوجک پر مبنی گفتگو کی جائے اور حقیقت کے ساتھ گفتگو کی جائے عمر یوب صاحب آپ کو مزید بتائیں گے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے بھائی نے سوال کیا پھر میری بہن نے سوال کیا سب سے پہلی بات یہ جی کہ آپ نے محمود خانہ جگزہی صاحب کے بارے میں بات کی کہ ان کا ایک ان کی ان کی اپنی پارٹی ہے وہ ماشاءاللہ بڑی پرانی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک ینگ پارٹی ہے ینگ لوگوں کی نوجوانوں کی پارٹی ہے نمبر ایک اور ایک پارٹی میں نظم الضبط کا ایک ٹائم ایک ٹریننگ پروسس لگتا ہوتا ہے اور یہ سانوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس پروسس سے ہم لوگ گزریں اور ان کی ہمارے لوگوں کی ٹریننگ ایک قسم کا گروت پروسس ہے اور مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ بنا رہے ہیں دوسری ہیں بات آپ یہ نہ بھولیے گا میرے بھائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ہیں میں ابھی نام لوں گا پھر آپ وہ کٹیں گے تو میں کہوں گا حجوج ماجوج جتنے حجوج ماجوج ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے جہاں پہ لوگوں کو اٹھاتے تھے اور ان سے وہ سٹیٹمنٹس دلواتے تھے تو وہ ہمارا تو فرس ٹیئر سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کا انہوں نے اٹھا دیا تھا زور زور سے ان سے وہ سٹیٹمنٹس دیوائیں آپ یہ دیکھیں نو مئی سے لے کے آٹھ فیروری تاک ہم لوگ سب یہاں پہ جو ہیں ہم لوگ تو روپورٹس تھے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ ملٹپل ایف آئی آرز نہ ہو ہمارے ساتھیوں پہ ملٹپل ایف آئی آرز نہ ہو تائم لگتا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ دے کہ ہم لوگ جلسہ فلانی جگہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ دنیا جہاں کی پولیس فورس پہنچ جاتی ہے کوئی اور پارٹی کہہ دے کہ ہم لوگ وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں کوئی پوچھتے والا نہیں ہے ہمارے ایک صاحب شویب شاہین صاحب جو ارسٹڈ ہے انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے دھرنے میں جا کے صرف سپیچ کرنی کی کوئش نہیں کی ان کے پیچھے پولیس پہنچ گئی تو یہ وہ حالات ہیں اور آپ نے میری بہن ایک سوال کیا وزیرالہ صاحب سے وزیرالہ علی امین خان گنڈپور صاحب بہت ٹاف انسان ہے انہوں نے بہت کچھ سا ہے اور وہ ایک پتھر کی طرح الحمدللہ ایک جتان وہ جو ہے نا وہ اپنا موقع پہ انشاءاللہ صبحی سبلی میں دے گا آج دے گا کل دے گا وہ اپنا پورے ٹیٹیل موقع پہ دے گا اور یہ جو ہم نے آغاز کیا ہے جو بیکھو نا یہ ہم نے آغاز کیا ہے اب بھی ہماری اب بھی ہماری جنگ شروع ہو گئی ہے ہم جو ابھی تک کوشش کر رہے تھے کوئی کوئی سنسیبل سیچویشن ہو اب ہم مضامت پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کے بعد بزید بھی آگے بڑھیں گے جو بھی ہماری پرسپشن ہے میں میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اتحادیوں سے جمعہ کی ہرتال کے لیے بات کی ہے اور جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے اور ان سب جماعتوں نے یقین دلایا ہے کہ جو پارلیمان پہ حملہ ہوا ہے اور جس قسم کی حکومت فارم سیتالیس کی قائم ہوئی ہے اس ملک میں اس ملک میں جمہوریت کا جنادہ نکل چکا ہے اور وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے ہماری جد و جہد میں بھرپور ساتھ دینے کا انہی نے یقین بھی دلایا اور انشاءاللہ اس جمعہ سے اور اس سے پہلے بھی جیسے کہ ہمارے سیکسی جنرل صاحب نے ذکر کیا ہم لوگ بقاعدہ اس بات کا جو آسد قیسر صاحب نے کہی کہ آج سے ہمارے اتجاد جاری اور ساری رہیں گے اور اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک ہم اس غیر جمہوری حکومت کا خاتم نہ کرتے ہیں نہیں دے میں نے ارس کیا نا جی کسی نے معافی نہیں مانگی خیبر وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نے بہت حقیقت پسندانہ بات کی ہے ایک ایسی بات ہے جس سے میں سمجھتا ہوں اب نظر پوشی نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے نظام پر کچھ لوگ کچھ طاقتیں ہاوی ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے آئین ان کو یہ حق نہیں دیتا انہوں نے کھل کر بات کی ہے اور ہم اس بات کی تائید کرتی ہیں یہ آئینی جنگ ہے یہ پرامن جنگ ہے ہمارا حق ہے کہ ہم سڑک پہ میدان پہ آکے گفتگو کریں کٹھے ہوں اتجاج کریں ہم آئین سے معورہ کوئی بات نہیں کر رہے بلکل یہ پرامن آئینی ہم پرامن لوگ ہیں کانون کی آئین کے اندر رہتے ہوئے کریں گے لیکن آخری حد تک کریں گے اور آپ کو پتا ہے ہمارا تین کیا بتاکہ ہے یہاں شکریہ جی بہت شکریہ مہربانی آواز کو دبانے میں وہ آواز پختون کی آواز ہو وہ آواز بلوچ کی آواز ہو وہ آواز سندھی کی آواز ہو وہ آواز پنجابی کی آواز ہو ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگوں ہیں کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو یہ عمل پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا آٹھ فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک جاددار واقعہ تھا تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم دو تہائی اکثریت حاصل کر چکے تھے اس رات جو آپ نے شبخون مارا پاکستان کی جمہوریت پر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آپ جو بہانہ کر لیں جو تعویل پیش کریں آپ نہیں کر سکتے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کے آئینی نظام پر پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی عدلیہ میں بیچھے جج کوٹ کھڑے ہوئے خط لکھا اسلامباد ہائی کوٹ کے ججوں نے جب ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روپ بھونکی ہے آج اگر کوئی حاضر سروس جنرل کو نادرہ کے عوضے سے معذول کرتا ہے جج اس کے پیچھے وہ عظم ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے لیکن آپ آج بھی یہ نہیں مان رہے آج بھی آپ ججوں کی ڈگریاں ختم کرانے کے درپے ہیں آپ سمجھتے ہیں آج بھی آپ دھونس سے درا کر کوئی آئینی ترمیم کریں گے اور منظور نظر ججوں کو آپ توسیدیں گے یہ نہیں چلے گا نظام اس طرح سے جو کچھ ہوا ہے آٹھ فروری کے بعد عدلیہ کے حوالے سے جس طرح عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی یہ کہا گیا کہ ہم حاضر سروس ججوں کی بجائے ریٹائیٹ ججوں کے ذریعے الیکشن کے جو معاملات ہیں جو الیکشن اپیلے ہیں ان کا فیصلہ کرائیں گے اور حاضر سروس جج جو ہیں ان کو بالکل سائٹ پر کر دیں گے ریٹائیٹ جج ایسے آئیں گے جن کو آپ کانٹریکٹ دیں گے معایدے دیں گے تاکہ وہ سر نیچا کر کے تنخواہ لیں اور تنخواہ لیتے لیتے پانچ سال گزار دیں جو اسیمبلی کی مدت ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اس کے خلاف ہم عدالت میں تو ہیں ہی لیکن ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے ہم میدانوں میں آئیں گے ہم ہر گلی میں جائیں گے ہر ہم کریے میں جائیں گے یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام نے سومپی تھی اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے ہم نے نہیں کی ہم اس امانت کے وفادار ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگون کریں سر نگون کریں جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سپیکر کی مرضی سے یا سپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہے ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے آپ نے جو نو میہ کا ایک ایک بیانیاں بنایا ہم کہتے ہیں خود سختہ بیانیاں بنایا چرائے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد بیانیاں بنایا ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ نو میہ کو کیا ہوا ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی کون کیمیکل لے کر آیا ہمارے لوگ تو نہتے تھے ان کے پاس تو کوئی ایک ایک چھڑی بھی نہیں تھی ہم نے بہت جلسے کی ہیں بہت ریلیاں نکالی ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس دن کیا واقعہ ہوا اسی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے آپ ایسا نہیں کر سکیں گے یہ کوئی تعلیہ آزما تاریخ میں نہیں کر سکا بہت سو نے کوشش کی کہ ججوں کو مروپ کریں بہت سو نے فاسیاں دیں بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی ان کی زندگی تک لیں لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں کیونکہ جب جماعت عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی تعلیہ آزما کوئی طاقتور اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتا آج پی ٹی آئے پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے آپ ہوش کے نا خن لیجئے آپ نے جو پارلیمان پہ حملہ کیا اور ایک وہ پارلیمان جو آٹھ فروری کے فراڈ کے بعد جو نو فروری کی رات آپ نے کیا اس فراڈ کی بنیاد پر قائم ہے اس سے بدستور آپ قانون سازی کراتے ہیں کبھی آپ ریٹائر ججوں کو بلاتے ہیں الیکشن ٹرائبیونل کے طور پہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں یہ آئینی ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے خدارہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھونس سے مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی ہم کیسے لوگوں کو روکیں گے اس وقت ایک لاوہ ہے جو باہر ابل رہا ہے اتنے لوگ ہمیں سارا دن سینکڑوں ہزاروں مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلنا چاہتی ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے اب نکلنا سڑکوں پر ہم عدالت میں بحث کر چکے اور کرتے رہیں گے ہم پارلیمان میں بھی بات کرنے کے خواہش مند ہے لیکن آپ تو پارلیمان پہ بھی حملہ کرتی ہیں تو اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے لیے ہم کسی کے راستے میں کھڑے نہیں ہوں گے یہ ہر فرض کا میں سمجھتا ہوں اب ایک فرض ہے ایک فریضہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کرے عدلیہ کو اگر آپ معتوب کرتے ہیں پارلیمان کو اگر آپ معتوب کرتے ہیں تو بھر سڑک کے علاوہ میدان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے جہاں پاکستان کے عوام اپنی آواز بلند کر سکے ہم نے ایک جلسہ کیا جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے آئین میں اس کو بنیادی حق کہا گیا ہے آپ نے ایک دن پہلے قانون بنا کر کہا